سلام علیکم دوستو اور شاتھی اور امید آپ لوگ خیلی اسی ہوں گے اچھا پاکستان میں مذہب جو ہے وہ سیاست کے اندر اس کا بے دریگ استعمال کیا جاتا ہے آئیے اس کا تھوڑا سا بیک گرون میں آپ کو سمجھتا ہوں مذہب اور سیاست جو ہے اصل میں دونوں اقتدار کے حصول میں کوششان رہتے ہیں مذہب عقیدے کی بنیاد پر لوگوں کے جذبات و سحصات کو استعمال کر کے اقتدار کی راہیں ہم بار کرتا ہے جبکہ جو سیاست ہے وہ مٹیریل کے اوپر تدبیر کرتی ہے اور مسئلہ طاقت اور لوگوں کی رائے اور جو لوگوں کی اجتماعی خواہشات ہوتی ہیں ان کے تحت اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کرتی ہے لہذا دونوں کا مقصد ہے کہ ہوتا ہے کہ کس طریقے اقتدار تک پہنچا جائے اقتدار کے حصول میں طریقہ کار کا جو فرق ہوتا ہے مذہب اور سیاست کا طریقہ کار میں جو بنیادی فرقہ وہ یہ ہے مذہب یہ کہتا ہے کہ سیاست کو اپنے تابع بنا کر اس کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے منصوبوں کی تکمیل کرے گا لہذا اس کے اقتدار کی بنیاد جو ہے وہ الہی قوانین پر ہوگی جن کے نفاظ کے بعد وہ معاشرے کی اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں وقتاً پاکستان میں مذہبی جواتے اس طرح کے دعویٰ کرتی رہتی ہیں جن کی حقیقت بارال کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں سیاست کی بنیادی سصول پر ہوتی ہے کہ جو بھی معاشرہ ہوتا ہے اس کی حکومت کا جو نظام ہوگا اس میں سیاست اور قوانین حالات و محول کے تحت جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں جو کہ ایک ڈیالیکٹیکل عمل ہے تاکہ انسانی معاشرہ ٹھہرا ہوا نہ رہے اور برابر تغیر پذیر رہے یہ وہ بنیادی فرق ہے جو مذہب اور سیاست کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے جہاں پہ ان کا کلیش ہوتا ہے یہ جہاں پہ ان کا جو ہے وہ دسادم ہوتا ہے اب کسی بھی مذہب کی جو ہے وہ اقتدائی پھیلاو کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات بڑی اچھے طریقے سے معلوم پڑتی ہے کہ ہر مذہب جو ہے وہ مخصوص وقت اور حالات اور ماحول سے ہو گرتا ہے اور اسی وجہ سے وہ آگے پھیلتا ہے اس لیے مذہب کا جو ردعمل ہے اپنے حالات کے مسائل سے ہوتا ہے جیسے جیسے حالات تبدیل ہوتا جاتے ہیں ویسے ہی ویسے انسانی زندگی نئے مسائل سے دوچار ہوتی جاتی ہے اور مذہب جو ہے وہ معاشرتی ہم آنگی پر پورا نہیں اترتا جس وجہ سے شروع شروع میں جو ہے وہ مذہب اپنی تعلیمات سے مسائل سے تو مطابقت رکھتا ہے مگر پھر ایسا وقت آ جاتا ہے جہاں اس کی تکمیل مکمل ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد مذہب کی تعلیمات میں گنجائش کم ہو جاتی ہے بدلتے بدلتے حالات کا ساتھ وہ دے نہیں سکتی مثلا اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام میں جو ایک عقیدہ ہے اس کی تکمیل میں دھائی سو سال کا عرصہ لگا جس میں اس کا فقہ کا نظام مکمل ہوا لہذا جب بھی کسی مذہب میں آرثوڈکسی کا نظام مکمل ہوتا ہے تو اس کے لیے بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دینا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ اس کی پائدار بنیادوں کو کمزور کرے گی اس ملے میں مذہب جو ہے وہ تین طرح کے راستے اختیار کرتا ہے نمبر ایک جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ تبدیلی کو درگزر کر کے سختی سے اپنے عقائد پر کس طرح سے جو ہے وہ قائم رہا جائے اسی یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے ان کے اندر ایک شدد پسندی کی جو ہے وہ لہرہ منظر آتی ہے جسے ہم مارکسیس تھی ہیں سوشلسٹ بلکل صحیح نہیں سمجھتے وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے ہر چیز کو جبر و تشدد سے دبایا جائے اگر سیاسی طاقت نہ ہو تو اس صورت میں فتوہ دے کر لوگوں کو چھت کروایا جائے بیانوں کے ذریعے جو ہے اس کی مضمت کی جائے جو لوگ جو ہے وہ تبدیلی کے جو ہے حامی ہیں انہیں کافر مرتد دشمن سادش کہہ کر لوگوں کو مشتل کر کے ان سے دور رکھا جائے کوشش کی جائے کہ ان کی باتیں نہ سنیں ان کی تحریریں نہ پڑھیں یہ پرائپوگنڈا ہمارے آپ پاکستان میں بہو بھی دیکھنے کو ملتا ہے جس کی پریکٹیکل سیچویشن آپ تمام ہی مذہبی جماعتوں میں انکلوڈنگ ٹی ایل پی میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا جو ان کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حالات قادم اور لوگوں کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے تبدیلی کو قبول کر دیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اسے مذہبی رنگ دیا جائے اور نئے سیرے سے مذہب کی تعویل اور تفسیر کی جائے اس زمان میں آپ دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب کی ایک اپنی تفسیر ہوتی ہے مولانا مجودی کی اپنی تفسیر ہے اہل سنت وال جماعت کی اپنی تفسیر ہے تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تیسرا ان کا جو بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ان کا یہ رضیعمل ہوتا ہے اگر ان تبدیلیوں سے مقابلہ نہ ہو سکے انہیں قبول نہ کیا جائے تو پھر دنیا سے علیتگی اختیار کر کے جو ہے وہ معاشرتی سرگرمیوں سے دور رہا جائے چنانچہ جو ہے وہ پہلا رضیعمل جا رہانا ہوتا ہے دوسرا جو ہے وہ سمجھوتا ہوتا ہے اور تیسرا اور آخری جو ہے وہ رضیعمل وہ ان کا ہوتا ہے وہ الیدگی کا ہوتا ہے مثلاً اگر دیکھا جائے سید احمد شہید ان کی وفات اٹھانہ سو اکتیس میں ہوئی جہاد کی تحریک اس زمرے میں آتی ہے انہوں نے ہندوستان سے اجرت کر کے سرحات میں اسلامی حکومت قائم کی اور اٹھانہ سو ستائیس میں اپنے خلیفہ اور امام انہیں کا اعلان کر دیا دوسرا ہندوستان میں ہم ریز اقتدار نے یہاں کے معاشرے کی حیبد اور ساعت میں تبدیلی اور انقلابی تبدیلیاں کی سیاسی اور ثقافتی اور معاشی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ سائنسی اور فنی اجازات نے مذہبی اقائد اور جو ہے وہ توہمات پرستی تھی ان پر کاری قسم کی ضربے لگائی اور مذہبی جو رجت پرستی ہے اس کو کمزور کیا اس حالات تقاضی میں سرسید احمد حان جو ہے انہوں نے سمجھوتا بادی سے اختیار کیا اور تیسرے اس دمرے میں جو ہے اسماعیلی شیعہ ہیں انہوں نے اسماعیلیوں سے حلید کی اختیار کر لی لہذا سیاست کتابیں آئے سیاست مذہب کے نتائج زل سے منفی آتے ہیں جب بھی عمران تققے کے مفادات آئیں تو مذہب کو اپنی اصلی تعلیمات سے دستبردار ہی ہونا پڑتا ہے آپ دیکھتے ہیں عمران حان پہلے مذہب باستعمال کرتے تھے آپ وہ مذہب کے خلاف ہیں کیونکہ ان کے مفادات کے خلاف ہیں جب کسٹر دنیا آزم نے عیسائی مذہب اختار کیا تو عیسائی مذہب بطور سیاسی قوت بن گیا اس نے بہت ظلم کیا اور یورپ کو تاریخی میں ڈبو دیا آپ دیکھتے ہیں پندرہ سو ستر سے سولہ سو تیس تب کیتھلک اور پروٹسٹنٹ دونوں نے مل کر عورتوں کو جادو کرنی کا قرار دے کر ان کے خلاف مہم چلائی جس کے نتیجے میں تقریباً تین ہزار عورتوں کو سزائے مہت دی گئی ایک سات سالہ بچہ اپنے والد سے جھگڑا تو جون کالو نے چھ سات سالہ بچے کا سر جو ہے وہ تنگ سے جدا کر دیا جب سائیت میں بوئیوائی طبقے کوکاروار کے لیے سورس کی حرمت کی ضرورت ہوئی تو جون کالوین نے اپنی تعلیمات میں اسے جائز قرار دیا اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی بینکنگ بلکہ پوری اسلامی دنیا میں اسلامی بینکنگ کے نام سے لوگوں کو یہ چورن بیچا جاتا ہے کہ یہ چونکہ سود نہیں ہے یہ حلال ہے بغیرہ بغیرہ اصل میں یہ بوئیوائی طبقے کو فائدہ پوچھا رہے ہوتے ہیں تو بہرحال جو ہے وہ اس کے علاوہ اگر کاروبار میں رکاوٹ آئے جائے یہی نہیں بلکہ قدیم ایران میں اگر آپ دیکھیں تو بادشاہ کو خدا یا ہدا کا نائب سمجھا جاتا تھا اس کے خلاف سوچنا بغاوت کا ارادہ کرنا جرم سمجھا جاتا تھا یہاں تاکہ اگر کوئی خواب میں بھی خود کو بادشاہ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے دیکھ لیتا تھا تو اسے جرم سمجھ کر اس کے سزا وہ خود کو دیتا تھا البتہ اقتداء میں ریاست پر تھیوکریسی کی چھاپ پڑنا این فطری تھا اگر مگلیہ دور میں دیکھیں تو بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں جس میں حکمران طبقہ اپنے مفادات کے لیے مذہب کو استعمال کرتا ہے مثلا جب اکبر پر یہ اعتراض ہوا کہ اس نے چار سے زیادہ شادیہ کی ہیں لہذا اس کی یہ بیگمات اس کی جائز بیویاں نہیں ہیں اس پر اکبر کو شدید قسم کی فکر اللہ کوئی اور اس نے بہت سکانے میں جس کی بنیاد تقریباً پندرہ سو ستر میں فتح اور سیکری میں رکھی تھی علماء سے کہا گیا کہ اس کا حل تلاش کریں اور علماء نے قرآن کریم سمن پر سندانہ طور پر جزائز قرار دیا اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد فوراً اکبر نے اس قاضی کو محتل کر دیا تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں جب ہندو راجاؤں نے بغاوت کی تو صدا کے طور پر مندروں کو مسمار کیا مثلاً سولہ سو تیرہ میں جہانگیر نے نیوارڈ کے رانہ عمرت سنگھ کے علاقے میں واقعہ ایک مندر کے توڑنے کا حکم دیا کیونکہ یہ مغلو کے خلاف مسلسل جہانگیر مصروف تھا شاہ جہانگ گہ رہا اس طرح بارحال جو ہے وہ وقتن فوقتن یہ بھوئی وائی طبقہ مذہب کو سیاست کے اندر استعمال کرتا لیتا ہے اور ہمارا مذہبی طبقہ بھی انہی کی کٹ پتلی بن کے رہ گیا ہے تو امید ہے آپ لوگوں پر سمجھ آگے گی لیکن ہم جو سوشلسٹ ہیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ مذہب سیاست سے علاق ہونا چاہیے سیاست ایک سیکولر ہونے چاہیے تاکہ تمام لوگوں سے پرابری کی صدا کے پرسلوں کی آدمی شکریہ